کہ میرے نام پر جیتا مرتا ہے میں اس کو کب سے جانتا ہوں غوث پاک اس کی زمانت دیتے ہیں سبحان اللہ اچھا اب گوئی کون دے گا پھر دو درباروں پر جائے کرتا تھا پھر وہ گوئی دیتے ہیں پکا سننی ہم اس کو جانتے ہیں سبحان اللہ اچھا پھر تصدیق کون کرے گا پھر عزور پاک تصدیق کر دے ہیں پھر حکم ہوتا ہے کس کا قلب جاری ہو جائے پھر وہ کہتا ہے میں رات کو سویا ہوتا میرے اندر سے اللہ اللہ کا شور شروع ہو گیا ہے یہ ذکر قلب ہے جب وہاں سے زمانت بھی ہوگی تصدیقیں بھی ہوگی تو پھر اس کو خطرہ کس چیز کا سبحان اللہ پھر وہ ولا خوفن ولا حمیہ حسین واللہ اکبر پھر جب وہ شخص قبر میں جائے گا اور اس پاکہ نے فرمایا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا قبر پہ چلا جائے گا فرشتے آ جائیں گے کساب کتاب کے لئے سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے خاموش رہنا دوبارہ پھر پوچھیں گے کیوں نہیں بتا تیرا رب کون ہے پھر بھی تم خاموش رہنا ان کو ستانا سبحان اللہ اور پیسی دفعہ پھر پوچھیں گے گھنگا تو نہیں ہے کیوں نہیں بتا تیرا رب کون ہے اور کفن پیچھے اٹھانا اللہ لکھا ہوا دیکھ لے جوہر چاہی کوہر چاہی کوہر چاہی دین نبی کا سچا دائی کوہر چاہی کوہر چاہی کوہر چاہی کوہر چاہی کوہر چاہی کوہر چاہی کیا جرت ہے کہ وہ تم سے اگلا سوال پوچھیں وہ کہیں کہ تو جان تیرا اللہ جانے سلام علیکم میں تو جارے گا فرشتہ آ جائے گا اس کا نام امان ہے اب اس نے روح کو لے کے جانا اوپر ان کے لکھے کے مطابق انہوں نے کچھ لکھائی کو نہیں وہ کفن پر لکھے جاتے ہیں ریمارکس یہ فیل ہے یا پاس ہے وہاں کچھ لکھائی نہیں وہ روح کو دیکھتے ہیں لے جاتے ہیں اوپر روح اللہ کے نور سے چمک نہیں ہے وہ سیدھے رضوان کے پاس لے جاتے ہیں اس کو بحشت میں داخل کریں وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک اس کا حساب کتاب ہے اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گناہگار پہنچے در پاک پر سبحان اللہ آپ اس کے لئے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں سے بہت ہوں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے جو بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد رسمی ہوں گے ہر آدمی اپنے مرشد کو تعمل ہی سمجھتا ہے تب اس سے بہت ہوتا ہے اگر تو اس کا مرشد کامل ہے پھر تو خوش نصیبی ہے کیا خبر کامل نہ ہو پرکھے نہ اس کو جس طرح چور کو چور پہچانتا ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے سبحان اللہ جب تمہارے دل میں اللہ کا نور آلے گا پھر تم غازی بابا چلے جانا یہاں بھی نور وہاں بھی نور نور اپس میں ٹکرائے گا رکت ندہ ہو جائے گی سمجھ جاؤ گے کہ یہاں روحانی آدمی ہے بیشن ننگو پی چلے جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ ایک قدیس کی میں کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے بیشن اللہ اللہ ٹکرائے گا سمجھ جاؤ گے کہ یہ بھی مرد کامل ہے پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا جو بہت غازی بابا پہ ہوئی مرشد کے پاس بھی جانے سے ہوتی ہے تو پھر تمہارا مرشد کامل ہی ہے پھر تم جیسے بھی ہو آپ پہ اللہ سی سوارا ہوئے پھر اسی کا دیدار بہو میں لکھ کرو رہا ہجا ہوئے اگر اس کے پاس بار بار جانے سے بار بار جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ کامل نہیں ہے نا پھر تو وہ ناکس ہے نا پھر وہ بہت بڑا گنے گار ہے یقین کرو وہ کافر سے بھی زیادہ گنے گار ہیں کافر تو اسے اپنے لیے نا تمہارے اندر وہ چیزیں تھیں جن کے ذریعے تم نے اللہ کو پہنچنا تھا اس نے وہ برباد کر دیا کافر نے یہ کام نہیں دیا نا جن سے تمہارا رابطہ اللہ سے ہونا تھا ان چیزوں کو اس نے برباد کر دیا وہ کافر سے بھی زیادہ مجرم ہو گیا صحیح فرمانا ہے سلطان صاحب نے فرمایا پھر چپ کر کے اس کو بوری میں بند کر دی نا اور جا کے درہا میں بہا دے نا کہ وہ سولہ مخلوقوں کا قاتل ہے اگر ہزار اس کے مرید ہیں تو سولہ ہزار مریدوں کا قاتل ہے اور وہ ان مخلوقوں کے قاتل ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا بے شکت کہ وہ تمہارے اندر ہے تم بھی نہیں جانتے تمہارے اندر کیا بے شکت وہ مخلوق جب نوری ہو جاتی ہے ننے ننے نوریہ جب دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول ہے سبحان اللہ اگر کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں کافر اس کے مانگنے مالے کو بھی کہتے ہیں کافر اگر کوئی ولی نہیں ہے اور ولاد کے دعویٰ کر بیٹھتا ہے اس کے نزدیک پہنچیے نا اس کے مانگنے مالے کافر اور اس کو مانے والے بے نصیب اور کم بخت ضروری ہے کہ تم اس وقت سب سے پہلے اپنے اندر کسوٹی پیدا کرو پھر دیکھو کہ تم کیا ہو تمہارا مرشد کیا ہے اور تمہارا اللہ تم پہ کتنا راضی ہے ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر بڑا میربان ہے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیا اہا ہاں اہی کہتے ہو نا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر بن گیا کرم نہیں تو اور کیا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے کیوں اتنا بڑھوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیا اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سبجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بے شک جو کافروں کو دیں وہ تم کو دیں تمہارے پر کیا کرم کیا اگر تم نہیں دیکھ رہے ہیں اگر واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ چھ دن میں اندر سے اللہ علیہ شروع ہو گئی اس کا کرم ہو گیا سبحان اللہ ہسکرونی ہسکرون قوم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوست ہی ہو جائے اگر کوشش کے باوجود تمہارا دن اللہ علیہ نہیں مانتا پھر تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہوں میں لیتا پھر اگر کار بنگلا دیا پھر کروں نہیں کرا اللہ اب اس کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے کوئی نظرانہ نہیں ہے یہ ایک فیض ہے اگر تمہارے دلوں نے اس کو تسلیم کر لیا اللہ لکھرنا شروع کر دیا تو دعا دے دینا اگر تسلیم نہ کیا تو تم اپنے گار ہم اپنے گار تمہارا کیا بھی کر اتنی بات بتا دوں جب لکھنے لگو دل کی اوپر اللہ لکھنے لگو یہ خیال رکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑے ہوئے ہیں بھئی اس سے بڑا غفت تمہارے پر کون آئے گا اس وقت مرشد کو پکارو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پر اللہ لکھ رہا ہے اس وقت تمہاری انگلی کے سامنے جو بھی آ رہے ہوئی تمہارا مرشد تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی تیر نبی کا سچا دائی گوھر شاہی گوھر شاہی شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں نا مقصد تو اللہ کو پانا نا کسی سے بھی مل جائے اگر دو آ جائیں انگلی کے پاس پھر دونوں سے فیض دونوں مرشد تمہیں عام سے مطلب ہے ان سے کیا مطلب ہے اب اس کے لئے جو لوگ ذکر لینا چاہیں موسیقی